بھارت کی حلائی ایجنسی آئی ایس آرو چندرین تری کو چاند کی سطح پر کامیابی سے اتارنے کے بعد سورج کی طرف بھی ایک مشن ادیتی الون لانچ کر چکی ہے اور اب انڈین سپیس سرچ ایجنزیشن انسانوں کو حلاء تک پہنچانے کے مشن پر نظرے گاڑے ہوئے ہیں بھارتی حلاء بازوں کو حلاء تک پہنچانے کے اس مشن کو گگنیان کا نام دیا گیا ہے گگنیان جو ہے وہ سنسکرٹ کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے حلائی گاڑی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بھارت کے اس مشن گگنیان کو مکمل طور پر سمجھنے والے ہیں میرے ساتھ رہیے گا آپ نے یہ ضرور سن رکھا ہوگا پڑ رکھا ہوگا کہ ستر کی دہائی میں امریکہ نے انسانوں کو چاند تک پہنچایا اور وہاں سے وہ انسان دوبارہ چاند پر مشن مکمل کر کے واپس زمین تک لوٹائے اسی طرح سے رشیہ بھی انسانوں کو زمین سے اٹھا کر حلاء تک پہنچا چکا ہے اس کے علاوہ چائنہ بھی انسانوں کو حلاء تک پہنچا چکا ہے اور انٹرنیشنل سپیس ٹیشن جو حلاء میں زمین کے گرد آربٹ کر رہا ہے زمین سے تقریباً چار سو کلومیٹر اوپر اس آئی ایس ایس تک بھی ہر چھ مہینے بعد حلاء باز جو ہیں وہ زمین سے اٹھ کر حلاء کی طرف اس انٹرنیشنل سپیس ٹیشن کی طرف جاتے ہیں ان تمام سپیس مشنز کے اندر انسانوں کو زمین سے حلاء تک لے جانے کے لیے حاصل طرح کے انتہائی سپیسٹیکیٹڈ انتہائی ایڈوانس قسم کی ٹیکنالوجیز کی مدد سے بنائے گئے پریشرائزڈ کیبنز استعمال کیے جاتے ہیں جن کے اندر وہ حلاء باز سوار ہو کر زمین سے حلاء تک پہنچتے ہیں کیونکہ حلاء میں درجہ حرارت پریشر اور آکسیجن لیولز جو ہیں وہ انسان کو زندہ رکھنے کے لیے موضوع نہیں ہے تو اگر انسان نے حلاء باز نے زمین سے حلاء میں زمین سے تقریباً چار پانچ سو کلومیٹر اوپر جانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ کسی ایسے کیبن میں کسی ایسے بند کیپسول کے اندر موجود ہو جس کے اندر پریشر اور ٹیمپریچر کو منٹین رکھا جائے تاکہ انسان آسانی سے سانس لے سکے اور موضوع ٹیمپریچر کے ذریعے زندہ رہ سکے اس لیے حلاء انسانوں کے سفر کے لیے جو پریشرائز کیبن یا پریشرائز کیپسولز ہیں یہ بنانا ضروری ہے اب بھارت بھی اس مشن گگنیان کے ذریعے انسانوں کو حلاء تک پہنچانے کے لیے بلکل اسی طرح کا اپنا ایک سپیس کیپسول ایک پریشرائز کیبن بنا رہا ہے جس کے اندر بھارتی حلاء باز سوار ہو کر زمین سے حلاء تک پہنچیں گے اور یہ ہمارے لیے ایک گورڈن اپرچونٹی ہے کہ ہم انسانوں کے اس حلاء تک پہنچنے کے سارے عمل کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو انڈین سپیس سرچ ارگنیزیشن کا یہ جو کریو موڈیول ہے جس کے اندر کریو میمبر سوار ہو کر حلاء تک پہنچیں گے وہ بنیادی طور پر میٹل سے بنا سہل تھوس دھاتوں سے بنا ہوا تقریباً 5.3 میٹرک ٹن 5300 کلو گرام کا ایک کیبن ہے اس کیبن کی یا سکریو موڈیول کی دو بنیادی دیواریں ہیں دو والز ہیں جو سٹیل سے یا ہائی کوالٹی میٹل سے بنی ہوئی ہیں ایک اس کے اندرونی دیوار ہے یعنی وہ اس کیبن کی دیوار جو اندر موجود انسانوں کو نظر آ رہی ہوگی وہ دیوار ہے یہ دیوار جو ہے وہ پریشرائز ہوگی یعنی اس ساری دیوار کے اندر کسی قسم کا سراح موجود نہیں ہوگا اور اس کا زمین کی سطح کے مطابق پریشر رکھا جائے گا جس کے اندر یہ حلاباز جو ہیں وہ سانس لینے کے قابل ہوں گے اور اس کے بعد ایک بیرونی دیوار ہے جو پریشرائز نہیں ہے ان دونوں دیواروں کے درمیان وہ تمام ایکوپمنٹس وہ تمام علات نصب ہوں گے جن کی اس مشن کے دوران ان حلابازوں کو اور اس مشن کے دوسرے فنکشنز کو اپریٹ کرنے کے لیے جتنے بھی علات ضرورت ہوں گے وہ ان دونوں دیواروں کے درمیان سیٹ کیے جائیں گے اس کیپسول کے اندر ٹوٹل تین سیٹس اویلیبل ہوں گی یعنی تین کریو میمبرز تین حلاباز بھارتی حلاباز اس کریو مادیول کے اندر اسپیس کیپسول کے اندر سوار ہو سکیں گے اس کے علاوہ اس کے اندر دو سکرینز بھی موجود ہوں گی جن کے اوپر اس فلائٹ کے مطلق اس کیبن کے اندر آکسیجن لیول کاربنڈ ایچ سائیڈ لیول کے مطلق ٹیمپریچر اور پریشر کے مطلق تمام ڈیٹا جو ہے وہ لائیو آتا رہے گا یعنی کہ آسٹرونٹس کو حلابازوں کو فوراں اویلیبل ہوگا ان کو پتا چلتا رہے گا کہ کیبن کے اندر انوائرمنٹ کی کیا انوئیت ہے اس کے علاوہ کچھ کیمراز اور ڈیٹیکٹرز وغیرہ بھی نصب ہوں گے جو یہ سارا لائیو سپورٹ سسٹم جو حلابازوں کو خلا میں زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے اس کو منیٹر کر رہے ہوں گے اس کریو مارڈیول کو زمین سے اٹھا کر حلا تک پہنچانے کی ذمہ داری زمین سے تقریباً 400 کلومیٹر اوپر تک پہنچانے کی ذمہ داری بھارت کے سب سے بڑے راکٹ لانچ وکل مارک تھری کے ذمہ ہوگی یہ لانچ وکل مارک تھری وہی راکٹ ہے جس نے چندرین تری کو زمین سے اٹھا کر چاند تک پہنچانے میں مدد کی ہے اس لانچ وکل مارک تھری راکٹ اور چندرین کو اس کے لانچ کرنے کے مطلب ایک بہترین انفرومیٹری ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ لانچ فکر مارک 3 سٹیش دون سپیس سینٹر سے سری اری کوٹا سے اسکریو مڈیول کو اٹھا کر زمین سے اوپر حالہ تک چار سو کلومیٹر زمین کی سطح سے اوپر تک پہنچا دے گا اب حالہ میں پہنچنے کے بعد اسکریو مڈیول کے پاس کوئی بھی پروپولین سسٹم موجود نہیں جس کی وجہ سے یہ اپنی ڈائریکشنز وغیرہ کو سیٹ کر سکے اپنے آربیٹ کو زمین کے سیٹ کر سکے اس مقصد کے لیے اسکریو مڈیول کے ساتھ ایک دوسرا ایک اور مڈیول اٹیچ ہوگا جس کو سروس مڈیول کہا جاتا ہے اس سروس مڈیول ایکچولی اسکریو مڈیول کے سپیس میں زمین کے گرد حالہ میں آربیٹ میں ٹھیک طرح سے بنائے رکھنے کا ذمہ دار ہوگا یہ سروس مڈیول جو ہے اس کے اندر اپنا پروپولین سسٹم ہے اس کے ساتھ سولر پینلز بھی موجود ہوں گے جو اس کو پاور بھی پروڈیوس کر کے دے رہے ہوں گے اس کے علاوہ کریو مڈیول کے اندر موجود حالہ بازوں کا جو لائف سپورٹ سسٹم ہے اس کو بھی اس کے بھی مین ایکوپمنٹ اس کی منیجمنٹ جو ہے وہ اسی سروس مڈیول کے پاس ہوگی اور یہ سروس مڈیول حالہ کے اندر اس کریو مڈیول کی آویونکس اس کی ڈائریکشنز وغیرہ کو سیٹ کرنے کا اس کو زمین کے گرد ایک سٹیبل آربٹ کے اندر بنائے رکھنے کا سارا کام کرے گا اس مشن گرگنیان کے اندر بھارت کے یہ حالہ باز جو ہیں وہ کسی دوسرے سیارے یا چاند تک نہیں جا رہے بلکہ یہ صرف زمین سے اوپر حالہ تک زمین کے سطح سے تقریباً چار سو کلومیٹر اوپر ایک لو ارث آربٹ کے اندر زمین کے گرد ایک مدار کے اندر جائیں گے اور اس مدار کے اندر تقریباً یہ تین دن تک موجود رہیں گے ان کے کھانے پینے کا اور زندہ رہنے کا تمام سمان جو ہے وہ اس سروس مڈیول اور کریو مڈیول کے پاس موجود ہوگا یہ سروس مڈیول اور کریو مڈیول کو ملا کر اکٹھے ان کو آربٹل مڈیول کہا جاتا ہے اس آربٹل مڈیول کی ٹوٹل کپیسٹی زمین کے اردگید موجود رہنے کی انسانوں کو زندہ صحیح سلامت حالت میں زندہ رکھتے ہوئے ٹوٹل سات دنوں تک کا سامان یا ایکپیپمنٹس یا فیول وغیرہ اس آربٹل مڈیول کے پاس موجود ہے یعنی یہ ٹوٹل سات دنوں تک انسانوں کو زمین کے اردگید حلا میں آربٹل میں زندہ رکھنے کے قابل ہیں لیکن مشن گگنیان کے مطابق بھارتی حلا باز جائیں وہ زمین کے اردگید آربٹل میں تین دن تک موجود رہیں گے اور تین دنوں کے بعد یہ واپس زمین کی طرف لوٹیں گے زمین کی طرف ان کے لوٹنے کا پروسس کچھ اس طرح سے ہوگا کہ یہ کریو مڈیول وہ اپنے سروس مڈیول سے علاہدہ ہو جائے گا سیپریٹ ہو جائے گا اور سیپریٹ ہوتے ہوئے اس کو زمین کی طرف پشھ کیا جائے گا یعنی اس کاربٹل زمین کی طرف کم ہوتا جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ زمین کی طرف گرنے لگے گا اور اس طرح سے یہ تقریباً پچپن سو کلو گرام کا کریو مڈیول جو ہے وہ انتہائی تیز رفتاری سے زمین کی طرف آئے گا زمین کی طرف گرے گا اور اس قدر تیز رفتار کے ساتھ ہائیو سپیڈ کے ساتھ زمین کی اٹماسفیر میں انٹر ہوتے ہوئے ہوا کے ساتھ رگڑ کی وجہ سے فرکشن کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر کا سامنا کرنا پڑے گا اس ہائی ٹیمپریچر کو ویڈ سٹینڈ کرنے کے لیے اس طرح کے کلو مڈیولز کی نسلی سائیڈ پہ ایک ہیڈ شیڈ بنائی جاتی ہے یعنی اس کی نسلی سائیڈ ایک انتہائی مضبوط قسم کے میٹریل سے بنائی جاتی ہے جو ہائی ٹیمپریچر کو ویڈ سٹینڈ کر سکتا ہے برداشت کر سکتا ہے اور اس ہیڈ شیڈ کے درمیان اس کے بعد ایٹموسفیر مینٹری کے کچھ دیر بعد جب اس کی سپیڈ کمپریٹیو لی کم ہو جاتی ہے فکشن کی حواہ سے تو سپیڈ کو مزید کم کرنے کے لیے اس کے پیراشوٹس کھلیں گے یہ مضبوط قسم کے پیراشوٹس کا مکمل سسٹم جو ہے وہ قریب مڈیول کا حصہ ہوتا ہے اور ان پیراشوٹس کو ریلیز کرنے کے بعد اس کی سپیڈ میں مزید کمی آئے گی یہ پیراشوٹس بھی دو سٹیپس میں ریلیز ہوں گے پہلے ایک سنگل پیراشوٹ ریلیز ہوتا ہے جو اس کی سپیڈ کو کم کرتا ہے اور زمین کی سطح کے بلکل قریب پہنچنے پر دو بڑے پیراشوٹ ریلیز ہوتے ہیں جو بلکل آہستگی سے اس کو زمین کی سطح پر بلکہ اس کو سمندر کی سطح پر پانی پر انتہائی آہستگی سے کمپریٹیو لیو سپیڈ سے پانی کی سطح پر گرا دے گا اور ان کریو مڈیولز کی شیپ بھی اس طرح سے ڈیزائن کی جاتی ہے کہ یہ کچھ دیر تک پانی کے اوپر تیارنے کے قابل ہوتے ہیں اور نیچے انڈین سی میں بھارتی نیوی کے ٹرینڈ اہل کار موجود ہوں گے جو ایک بحری جہاز ایک ویسل کی مدد سے اس کریو مڈیول کو ریکاور کر لیں گے اس طرح سے یہ بھارتی حلاباز جو ہیں وہ تین دن تک حلاباز میں رہنے کے بعد زمین تک بہحفاظت اتار لیے جائیں گے جس نے انسانوں کو حلا تک پہنچایا ہے بھارتی حلاباز جنسی اس مشن گگنیان کو دوہزار چوبیس کے آخر تک لانچ کرنے کی کوشش میں ہے یعنی یہ مشن جس میں انسانوں کو حلا تک پہنچایا جائے گا بھارتی حلابازوں کو وہ دوہزار چوبیس کے آخر تک ایکسپیکٹڈ ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ابھی دوہزار تئیس میں ہی آپ کا سر کیوں کھا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی حلاباز جنسی اب اکتوبر دوہزار تئیس کے اندر اس گگنیان مشن کا جو کریو مارڈیول ہے اس کی ٹیسٹ فلائٹ کرنے والی ہے اس ٹیسٹ فلائٹ کے اندر اس کے اندر کوئی کریو میمبر موجود نہیں ہوگا بلکہ یہ کریو مارڈیول یا سپیس کراپٹ جو ہے وہ پریش رائز بھی نہیں ہوگا اس کو حالی ایک راکٹ کی مدد سے زمین سے سترہ کلومیٹر اوپر لے جائے گا اور وہاں سے اس کو نیچے زمین کی طرف پھینک اور مطلب ٹیسٹ کیے جائیں گے اور اس ٹیسٹ کے اندر اس کیو مارڈیول کا امرجنسی اسکیپ سسٹم لانچ کے وقت یہ ہے اس راکٹ کے زمین سے اٹھتے ہوئے کسی بھی امرجنسی کی صورت میں یہ امرجنسی اور بار سسٹم اور اس کے ساتھ موجود جو چھوٹے راکٹ انجنز ہیں وہ کیو مارڈیول والے حصے کو جس کے اندر انسان موجود ہیں راکٹ کے سارے حصے کو اس بڑے راکٹ سے فورا نلائدہ کر دے گا مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں آج کی ویڈیو کے مطلق کوئی کوئی قویسٹن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا اور یاد سے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اللہ آپ